اس کا وستار آپ دیں گے اپنے شبدوں کے ذریعے کیا بتائیں گے نکل ہم سبھی نے دیکھا پردان منطری نرزموڈی نے اپنے سمبودن میں اس بات کو کہا کہ دیس کے لیے وہ کچھ مانگتے ہیں تین سنکل چاہتے ہیں سوچتہ سیجن اور آپ مربر بھارت کے لیے نینتر پیاس اس طرح سے پردان منطری نرزموڈی نے گرزا چودہ میں کینڈ کی سبتہ میں آنے کے بعد سوچتہ کو لے کرے کا بیان چلایا تھا اسی کاشی کی بھرکی سے جب اس کو وستار دیا گیا تھا آشی بھارت سے پھولا چلا تھا اور آج جب کاشی بستدار دھام کو دیس کو سمرت کرنے کے بعد انہوں نے دیس واسیوں سے کہا ہے کہ تین سنکل وہ چاہتے ہیں دیس کی جنتہ اسے اپنے لیے نہیں دیس کے لیے اس نے سچتہ ہے سیجن سیجن ایک طرح سے دیکھیں کہ نرمال جو ایک نرمال ہوتا ہوا ہم نے دیکھ رہے ہیں کاشی میں دیس میں آج اس کا سنکل پردھامنٹین انمودی نے دیس کی جنتہ سے مان رہا ہے اور آتمر بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اسٹارٹ اپسوں یا تمام ایسی تکنیکوں آج دیس آتمر بھار بن رہا ہے آتمر بھارت سے طرف آگے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں ان تین سنکل یہ تین سنکل پردھامنٹین انمودی نے دیس کی جنتہ سے مان گئے ہیں بہت مہتپور ہے جب پردھامنٹین نے کہا آج کا بھارت ایسا ہے جہاں نکیول آیودھا میں پردھامنٹین کا مندیر بن رہا ہے بلکہ ہر جلے میں میٹکل کالیج بن رہا ہے تو ایک طرف ہم اپنے تانسکرپک بیبھو کی اپنے ستھاپنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو آدھار بھو سبھائیں ہیں جو سرچنائیں ہیں اس کا تیجھ یکاس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دامنٹین نے کہا تھی آج کا بھارت سے سومنات مندر کا سومدر کھنے ہی نہیں کرتا سمدھر میں ہزاروں کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ انڈوان نکوبار جیسے جگہوں پر درو جگہوں پر بھارت کو سفلتا دلی ہوئے آپٹیکل فائبر بچھانے میں وہاں پر 4G کنیپٹیوٹی آج آپ وہاں جائیں تو 4G فون چلا سکتے ہیں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں اور وہ کنیپٹیوٹی کی تمام سبھائیں موجود ہیں جو دیش کے دوسرے حصوں میں موجود ہیں تو کس طرح سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے اس موقع پر بھارت میں اس کو ویرے خانکت کیا ہے تاکہ ایک طرف ہمپنی کھوئی ویراست کو سنجو رہے ہیں اس کو سمار رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس ویبھو کو واپس لا رہے ہیں جو ویبھو بھارت میں جو ایک پراتن ویبھو جس کے لئے بھارت جانا جاتا رہا تو بہت مہتفون ہے جب دیش کی جنتہ سے سنکرپ مانگا ہے پرامتی ننمودی نے آدمی بھارت کا پیاس کرنے کا اپسیجن کا اور سوچتہ کا تو یہ ایک بہت مہتفون اس لئے ہو جاتا ہے کہ آپ جوزہ چودہ سے کاشی کے سفر کو دیکھئے جوزہ چودہ میں کاشی کے سفر سے دیس پس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک جلک ملتی ہے جوزہ چودہ سے کاشی ایک سفر سے دیس پس آیام میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک جلک ملتی ہے سب کا ساتھ سب کا دکاس سب کے وشواس کے ساتھ بہت ہوا آمی دکاس کی طرح آگے بڑھ رہا ہے جہاں ایک طرف چنچماتی سڑکے ہیں تو وہاں دوسری طرف گنکرو کا جان ہے جہاں ایک طرف رنگ روڈ ہے وہاں دوسری طرف کلاکاروں کی چنٹہ ہے جہاں ایک طرف کنیکٹیوٹی کے لیے جگہ جگہ ہوای ایڈ لوگ یا پھر انتراشتی ہوای ایڈ ڈے اپنا پسینہ لگاتا ہے اس نیرمار میں تنیسی طور پر یہ دکھاتا ہے کاشی کی جو یاترہ ہے جو آگے بڑھ رہی ہے نیرمار پر کاشی کی جو یاترہ ہے جو سب کو راہ دکھا رہی ہے کاشی کی جو وکاس یاترہ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ بھارت کے پراتن بھائیو کو سنجو کر ہم بھوست کے بھارت کا نیرمار کر رہے ہیں پر تونیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہی بھارت ہے جس نے جب بھارنگ جیب وہ تو شیوہ جی بھی تھے جب سالار مسود گاجی تھا تو راجہ سوہیل دیو بھی اسی بھارت درسی پر پیدا ہوئے جنہوں نے مدین آج ایرے کھانکت کیا ہے اور جب تونوں نے کہا کہ سومنات مندل شلیف میں اپنے درشکوں کو بتا دوں فیلال آپ کو کچھ کشنوں کے لیے روکنا چاہوں گا قدار مندلی اس وقت اہلیا بھائی ہولکر کی مورتی کے سامنے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بار بار اہلیا بھائی ہولکر کا انہوں نے کہا کہ یہ اس کاشی دھام کو کا جینودھار کرنے میں جس طرح سے انہوں نے اپنی بھومکہ نبھائی تھی اس کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اور اس وقت اس پورے مندل پریسر کا اس کاشی وشونات دھام کا ایک طرح سے ندیکشن کر رہے ہیں اور پردار مندلی نے آج اپنے سنبھاشن میں جب سترمی صدی کے اتحاس کے پنیوں کی سمیتیوں کو جیونت کیا جب مغل ساکشن ساشک اورنگزیب کا تو ذکر کیا ہی ساتھی ساتھ دھرم پرانڈ مہرانی اہلیا بھائی گھولکر کا کاشی وشونات مندل میں ایک جو انہوں نے نیا سورو پردان کیا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اگر ہم آج جس طرح سے لگاتار مکت کھنٹ سے پردان مندلی کے اس پریاس کی پردان مندلی کے اس پروجیکٹ کی جب پرسنشہ ہو رہی ہے تو تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر وہ پردان مندلی کے لیے اس طرح کے علنگکاروں سے پٹا ہے جہاں انہیں کوئی آج کے یوکہ بھاگی رت تو کوئی انہیں آج کے سمیے کا اہلیا بتا رہا ہے نیشت طور پر نکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی شیلند کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی نیشت طور پر نکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک طرح سے دیکھیں آج کاشی میں ایک تحس لٹھا گیا ہے جب کاشی بشنات دھام کو دیش کو سمرپت کیا گیا اور یہ کاشی بشنات دراصل یہ دکھاتا ہے کہ بھارت تمام کھنوٹیوں کو پار پانے میں پکچھم ہے اور ان کھنوٹیوں کو پار پانے میں عام جنتہ کی عام جن کی ایک بہت مہت پور غم کا ہے آپ کے پر پیچھ میں اگر دیکھیں اس کا ہم جکر کر رہے تھے کس طرح سے بھارت میں دنیا کو لکھایا ہے کہ کرونا کال کی کھنوٹیوں کو کس پہتر طریقے سے نکتہ جا سکتا ہے پرحام بنتی نیل مودی کی اگوائی اور دیش کے ساتھ کے ساتھ کس طرح سے ہم نے اتحاص میں بھی دیکھا ہے کہ جب آکمد کاری آئے جب آتے ہیں نگری پر آکمد کیا یا ہمارے دیش پر آکمد کیا جب جب کوئی سالار مسود آگے بڑھا راجہ سوہل دیو نے ایسے سالار مسود کو روکا تو نشت طور پر بھارک نے تمام چلوٹیوں سے اتحاص میں بھی پار پایا ہے بھارک سے بیری یو دھاؤ نے تمام چلوٹیوں سے پار پایا اور یہ کاشی جو آج لگاتار آگے بڑھتے ہوئی کاشی کا جو شروع ہے وہ پراتن شروع کو سنجھوتے ہوئے کاشی جو آگے بڑھ رہی ہے دکھاتا ہے کاشی اپنے پراتن بیبھوں کو سمجھ کرتے ہوئے ایک سندیز دے رہی ہے کہ بھارت کا جو بیبھو ہے جی نشت طور پر شلند اور آپ سے ہم آگے بھی جانکاری لیتے رہیں لیکن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں پردھار منتری نریند موڈی اس وقت کاشی وشنات دھام کے کاریوں کا دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک نئے بھو و دیو روپ میں اُبھر کر سامنے آئی ہوا ہے اور جس طرح سے ایک نئے روپ میں نئے کلیور میں نئے بھو روپ میں اوطرط ہوئی ہے یہ کاشی اس کا ڈریکشن کر رہے ہیں وکاس کاریوں کا اور جو بھی پورا مندر پریسر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں موخی منتری یوگی آگے دیتنات موجود ہیں اور اس مندر پریسر کے ہر پہلو سے ہر کونے سے کہیں نہ کہیں پردھان منتری نریند موڈی روبرو ہونا چاہتے ہیں اور جو تمام دیووں کی مورتیاں اور ماں بھارتی کی مورتی بھارت ماتا کی مورتی ان سب کو ساتھ ساتھ نمن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے اپسے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ماتا اہلیا بھائی کی مورتی پر نمن کیا اور اب وہ بھارت ماں کی ایک مورتی پر نمن کرتے ہوئے جو اپنے پرینا کے سروت ہیں ان کو نہیں بھولاتے پردھان منتری جو شرم جیوی ہیں ان کو بھی نہیں بھولاتے پردھان منتری اس پورے کار میں اس کو شرم سادکوں کو نہیں بھولایا جنہوں نے اس کار کو کرنے کی پرین دی ان کو بھی نہیں بھولایا پری پری یوج نا کا لوکار پڑ ہوا ہے پردھان منتری نرین منتری اور اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدی تینات اس سمیح 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 پری سر کا آولوکن کر رہے ہیں جو مندر پری سر کا مکھ بھاگ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے وارانسی گیلری میوزیم آرٹ سنٹر ملٹی پرپد سبھاگار اور ساتھی ساتھ انیک ایسے نرمان ہے جو کہ وہاں پر کیے گئے ہیں ممکش کی پرمپرا جو ہے وہ کاشی میں ہی ہے ممکش بھون یہاں پر بنایا گیا ہے جہاں پر وان پرس کے بعد موکش کی آکانکشا میں رہنے والے ویکت آکر یہاں پر اپنا نیواز کر سکتے ہیں یہ کاشی کی پرمپرا ہے ممکش پرابط کرنے کے لئے لوگ یہاں پر جندگی کے انتیم پڑاؤ میں آکر یہاں پر رہتے ہیں پردھان منتری نرین نرمودی مندر پریسر سے آگے مندر چوک اور اس سے آگے کا جو بھو بھاگ ہے جو وستر گنگ آتر تک جاتا ہے وہاں پر اولوکن کر رہے ہیں انیک نونیرمیت بھونوں کا انیک نونیرمیت سوویدھاؤں کا شدھالو کو سمرپیت ہیں یہ پوری سوویدھائیں جس سے بابا وشونات کے دھام میں آنے پرت شدھالو کو کسی منتری یوگی آدیت تنات آ چکے ہیں سمپور کاشی وشونات دھام پریوز دا کے گنگا سے سٹے ہوئے چرن کی طرف جہاں وشش بھون بنائے گئے ہیں آج آسانی سے کاشی کے بارے میں جاننے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہاں پر بھشت بنائی گئی تو اب سن رہت ہے ہمارے سموات آشونی مشرا کو ہمارے صحیح یوگی اور عجائی مشر بھی ان کے ساتھ پر موجود ہیں ہم جو بھی اپ ڈیٹ سے ان سے لیتے رہیں اور اور اس وشہ میں وستار سے جانکاری لیتے رہیں گے فیلحال ہم آپ بتا دیں کہ پردھان منتری نریندر مودی نے آج اس شری کاشی وشنات دھام کا لوکار پڑ کیا یہ دیکھئے ویہنگم درش ما گنگا کا جو چرن کو پکھارنے کے لیے آئی ہے کاشی وشنات کے اور یہ دوسرا ایک درش دیکھئے اپنے آپ میں کس طرح سے سجی ور جیون تو اٹھا ہے یہ پورا مندر پریسر کس طرح سے مستق اٹھائے گرب سے کھڑا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس طرح سے یہ ایک نئے روپ میں نئے رنگ میں سویم کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تلنا کی جائے اور کس طرح سے اس کار کو آگے لے جائے گیا ہے ایک پردھار منتری نریندر موڈی کے کوشل اور سکشم نتیتر میں کاشی پراشینتہ اور آدھنکتہ کے سنگم کے ساتھ دھرم اور سنسکرطی کے مہان کیندر کے پراتن سوروپ اور گورو کو پرابط کر رہی ہے یہ ہم سبھی کے لیے نشیط طور پر بھارت کو بھارت کے روپ میں ادھ کرنے کیلئے پنر ستھاپیت کرنے کیلئے جو یہ پریاست ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ بھارت کی سنسکرط کے پرات بھارت کے جنن آی کا سمر پن ہے اور یہ سمر پن اب اس وقت گنگا کے تیرے پھر سے ایک بار لے جاتا ہوا وہ گنگا جس کی 60 ہجار شیو گن رکشا میں ہمیشہ تت پر رہتے ہیں پاپیوں کو آنے سے اپنے پاس روکتے ہیں جو انورت جو سے سرکار کر رہا ہے دونوں ہی جن آئے کس وقت آپ کی سکر پر دیکھ رہے ہیں کہ وکاس کی دھارہ کو کس طرح سے آگے لے جاتے ہوئے کس دشا ملے کر جانا ہے یہ ویمرش بھی بہت آوشک ہے اور یہ ویشال بہت ویشال پرانگر ہے 3000 ور فیٹ تک ہی تاشی ویشونا دھام پھیلا ہوا تھا اب یہ پانچ لاک 27 ہزار ور فیٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس میں انیک 300 ویدھاؤں کے بھی بھگوان آدھی شنکر چارے کے سمادھ کا پنر نرمان کیا گیا اور اس سے پہلے قیدار ناد دھام کے وکاس پریجوز ناؤ کا کافی وہاں پر وکاس ہوا ہے پردھان منتری کی اس سے پہلے کی قیدار ناد تھیاترہ میں آپ نے دیکھا ہے یہ مورتی مندر پریسر میں ستھاپیت کی گئی ہے گنگا اور مندر پریسر کے بیچ میں شنکر چارے کی مورتی ہے اور ساتھی ساتھ بھارت ماتا کی مورتی ہے تین وششت مورتیاں ستھاپیت کی گئی ہے اور شریف شنکر چارے کی جو گنگا اسططی ہے وہ بہت پرس ہے شنی جی انہوں نے سپشک طور پر یہ کہا ہے کہ یہ کاشی ہے اور کاشی کو لے کر بھگوان آدی شنکر کا جو نات ہے وہ تو اسططی پرچیت ہیں کہ وہاں پر چاروں ویدوں کے ساتھ چار کتھوں کے روپ میں بھگوان شی مہاشیو نے ایک چانڈ ڈیش دیا کہ آپ جا کر کدار جائیے اور وہاں سے انتیم یاترہ کی تیاری کیجئے تو یہی سے ان کو گتی ملی تو آپ سوچیں کہ آدی شنکر کو یہاں سے پر ملا سویم مہادیو نے درشن دیئے اور کس طرح سے وہ پیدل چلتے ہوئے تمام بادھاؤں کو پار کرتے ہو ان کے دارکشتر پہنچے جہاں پر ان کا جو وگر ہے سیدھے گنگا کی وشال پاٹ پر دکھائے دے رہے گنگا کے تر دکھائے دے رہے اور پردھان منتری نرین نرین رو دی اور دنگا تٹھ گنگا تٹھ سے آباد نرباد لوگوں کا آواغمن شردھالو کا آواغمن ہو سکے گا اور ساتھ اس سمیں جو دوسرے چرن کے جو کارے ہونے ہیں دوسرے چرن میں دھان رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے برد آشت یا پھر دیویانگ اگر درشن کے لئے آتے ہیں تو کسی طریقے کو دکھت نہ ہو سہولیت ہی ہو اور سب سے بڑی بات اگر میں کہوں گا تو یہ پورا دھام یہ پورا پورا وشال نرمان یہ پورا پورا ویو سپس طریقے سے یہ بتاتا ہے کس طریقے سے نیا بھارت بدل رہا ہے کس طریقے سے سم بھارت ایک بھارت ششت بھارت آت نرور بھارت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اسی بات کا حوان پردان منتری نرین نرمودی نے یہاں کیا اپسے تھوڑی دیر پہلے موسیقی